واسطہ میرے پیروں ملشد کا مجھ کو تم تقیب بنایا رب مٹی کا کورا پیالا یا کورا برطن مٹی کا اس میں یہ دہی کو جمع نہ ہے طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کریں نیم گرم دودھ میں اُبلتا ہوا دودھ نہیں نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی دہی یہ ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو مٹی کے کورے برطن ہمارے ہیں کہ مٹی کے برطنوں میں گلیٹ کراچ کی بارک تیہ چڑی ہوئی ہوتی یہ نہیں کورا مٹی کا کورے بھی مل جاتے ہیں مٹی کے تو اس میں یہ دودھ ڈال دیں دہی ملا ہوا دودھ اب اس کو کھلا چھوڑ دیں فریچ کے بار اب کچھرے وغیرہ سے بچانے کے لیے آپ چاہیں تو اس پر آج کار ڈھککن بھی آتے ہیں جالی کے ڈھککن آتے ہیں رکھنے کے تو وہ اس طرح کا ڈھککن اس میں رکھ دیں وہ جالی کا ڈھککن کے ہوا تازہ ملے اس کو باہر کی ہوا ملے تو یہ تقریباً سولہ یا سترہ گھنٹے میں جم جائے گی دہی اور اگر اس کو میٹھی آپ کو چاہیے تھی تو ایک کا چمچینی بھی ڈال دی ہوتی یہ میٹھی دہی تیار ہے ورنہ یہ بھی جو تازہ دہی ہوگی وہ کھٹی نہیں ہوگی جو طریقہ میں نے ارس کیا اس کے مطابق اگر بنائیں گے تو بہترین دہی ہوگی واسطہ میرے پیرو ملشد کا مجھ کو تو متقی بنایا رب